میرا سوال یہ ہے کہ جو کوئی بھی ہندو یا ایسائی جو کہ اپنے مذہب ہیں اپنے خدا پہ بہت زیادہ کامل یقین رکھتا ہے اور وہ جو بھی دعا کرتا ہے وہ پوری ہوتی ہے اور اس کا یقین جو ہے وہ کامل تر کامل ہوتا جاتا ہے تو اس کو خدا واحد کی طرف یا اسلام کی طرف کیسے راگب کیا جا سکتا ہے بات یہ ہے کہ ہر ایک کا خدا ایک ہے ٹھیک ہے جو مرضی نام دے دے کوئی بھگوان دے دے کوئی اللہ دے دے کوئی گوڈ دے دے یا کچھ اور نام دے دے تصور ایک خدا کا ہے ہندو نے بہت سارے بوت بنائے ہیں لیکن ان کا کوئی ایک خدا ہے یہ ذریعہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے بوت ہیں یہ ذریعہ ہیں اس خدا تک پہنچنے کا باقی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ایک چیز کام کر رہی ہوتی ہے تم جب پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بغیر مانگی دینے والا ہے بہت سارے معاملات میں اس کی رحمانیت کام کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے وہ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن شیف میں بھی لکھا ہے کہ جب تم لوگ سمندر میں تمہاری کشتی پھنس جائے اور طفان آ جائے تو تم اللہ سے مدد مانگتے ہو اور جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے تمہاری جب زمین پہ پہنچ جاتے ہو تو پھر باغی ہو جاتے ہو ٹھیک ہے لیکن اللہ کہتا ہے میں اتنی قدرت رکھتا ہوں کہ زمین پہ بھی تنہوں کو عذاب دے سکوں ٹھیک ہے نا تو جب دعایں اگر کسی درد سے نکلی ہوئی چیز ہے اس وقت کی درد کو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے جو اصل میں رحیمیت کے جلد اس صفت پہ غالب آکے اس کی بات مان رہی ہوتی ہے مان رہی ہوتی ہے لیکن خود ہی اللہ تعالیٰ فضل کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر بعض دفعہ کیونکہ درد سے اگر پکارو اس کو تو مانتا بھی ہے اس لیے چاہے وہ اب ایک ایتھست ہے جو خدا کو نہیں مانتا وہ اس کو کسی نے پوچھا کہ اگر تم نے اپنے کسی کام پہ پہنچنا ہے وقت پہ راستے میں ٹریفک بلوک ہو گیا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا یا تمہارے کسی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہو اور بڑے ڈیسپریٹ ٹوئے ہو کس رہ میں پہنچوں گا تو کیا کرو گے تم اس نے کہا ہو پ رک کریں گے تو وہ ہو پ جب اسے پوچھا گیا جو ہو پ کس سے ہو گی ہو پ کرنے والے کوئی خدا ہونا چاہیے نا یا کوئی چیز ہونے چاہیے جیسے ہو پ کرو تو وہ ہو پ جو ہے وہ خدا سے ہم کہتے ہیں وہ خوب خدا سے ہے کہتا تھا اچھا سوچوں گا میں اس پہ بات پہ ٹھیک ہے کہ خدا آیا کے نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانے کے لیے مختلف مذہب کے لوگوں کی باتیں سنتا ہے لیکن جن تک اللہ تعالیٰ کا حقیقی پیغام نہیں پہنچا وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کی سنتا ہے اور ایک دور دراز علاقے میں جنگل میں لوگ رہتے ہیں یا کسی بہت دور کے آئیلینڈ میں رہتے ہیں جہاں پتہ ہی نہیں اسلام کا یا اللہ کا وہاں اللہ باتیں نہیں سنتا ان کی باتیں بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو یہ یقین کروانے والی بات ہے کہ دیکھو ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے مشکلات میں فسے کی اس نسبت سے زیادہ جتنی تمہاری سنتا ہے مقابلہ ہوگا نا اللہ تعالیٰ ہی مخلوق تو ساری ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں رب العالمین ہوں میں تمام جہانوں کا رب ہوں میں ہندو کا بھی رب ہوں میں عیسائی کا بھی رب ہوں یہودی کا رب ہوں ایتھسٹ کا رب ہوں مسلمان کا رب ہوں ٹھیک ہے ہرے کر رہا ہوں ہرے کو دینا ہے میں نے لیکن دینا میں نے رحمانیت کی وجہ سے ہے اصل میں وہ دعائیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا رحم کام آ رہا ہوتا ہے رحمیت وہ ہے جب اللہ تعالیٰ میں تم زیادہ زیادہ ایکسپیئنس کر رہے ہوتے ہو تو اجھے دعاوں کی قبولیت کو ٹھیک ہے وہ تو یہ مقابلہ رکھو سامنے کیا ہو دس باتیں ہیں تم اس بات پر دعا کرو دس باتوں میں دعا کرتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کس کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں مقابلہ لائے گا تو بھی پتہ لائے گا نا ادر بھائی تو پتہ نہیں لگ سکتا وہ تو اللہ تعالیٰ ہرے کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہ رب العالم میں پالنا ہے ہرے کو وہ پال رہے وہ پالنے میں اس کی مشکلات کو دور کرنا بھی شامل ہے اور پھر اپنے ایمان کے مطابق وہ دعا کر رہا ہوتا ہے اور لیکن اگر اس کو حقیقی پیغام مل جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس کو اچھی طرح سمجھا دیا جائے اور سمجھ اس کو آ جائے یا کم اچھ کم تم نے اس کو بتانے کے لیے کہ خدا ایک ہے اسلام کا خدا ایک ہے اور کیا چاہتا ہے ہم سے کیا کیا اس کی صفات ہیں پھر بھی اگر وہ مخالفت کرتا ہے تو پھر وہ خدا کی پکڑ کے نیچے آئے گا اگر اس پہ حجت ہی نہیں ہوئی ہے تمام تم نے اپنی پوری کوشش نہیں اس کے اوپر کر لی پھر یہ کہنا کہ اس کی بھی سنتا ہے ہماری بھی سنتا ہے یہ غلط ہے اس پہ ساری حجت تمام کرو پوری اپنی کوشش کرو اس کو بھی بتاؤ کہ یہ خدا ہے اسلام کا خدا ہے کیا کیا کہتا ہے کیا کہا چاہتا ہے اور اگر وہ تم پر رحم کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تم اس کو پسند ہو اس کو اپنی ساری مخلوق پسند ہے اس ایک جنرل اصول جو ہے ہر ایک کے لیے اس کے تحت ان کی باتیں مان رہے ہیں لیکن پتہ تب لگے گا جب مقابلہ ہو تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے اتنا تعلق پیدا کرنا چاہیے کہ یہ چیلیں دو ہر ایک کو کیا وہ مقابلہ کریں تو ہم بھی دعا کرو ہم بھی دعا کرتے ہیں معاملے میں پھر دیکھتے ہیں کس کی دعا کو گول ہوتی ہے لیکن پہلے اس کو یہ الائز کروانا ہوگا اچھی طرح کہ خدا اسلام کا خدا کیا ہے دلیل جو ہو کہ ان کو ریالائز کرایا جا سکے اس دلیل سے کہ اسلام کا خدا کیا ہے ان کو راغب کیا جا سکے ایک کوئی دلیل ہو کہ ان کو دلیل کیا ہے حضرت یہ کبولیت دعا دلیل نہیں ہے مدید کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ پیدا کرو اللہ تعالیٰ سے دو طرح کی لوگ ہیں ایک جو خدا پر یقین رکھتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں ہمارا مذہب سچا ہے ٹھیک ہے نا سوال یہ ہے کہ ہر مذہب جو آیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے آیا ہے جب وہ آیا وہ سچا ہی تھا ہر نبی جو آیا اس کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے آخر وہ سچا تھا خدا کی طرح سے تو اتنے بڑے لوگ اس کے پیشے چلے نا ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اگلے زمانے کے لیے اور بہت ساری جو مزید علم ہے اس میں کو ایکسپینڈ کرتا گیا نالج کو وائٹ کرتا گیا تمہارا سوچوں کو پھیلاتا گیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح آہستہ آہستہ ذہن جب کھولا انسان کا تو علم بھی زیادہ بڑھتا چلا گیا اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جس نے ہر علم کو اپنے اندر سمیٹ لیا ٹھیک ہے تو سوال یہ ہے کہ دین جہاں تک مذہب کا سوال ہے ان کا مذہب بھی سچا تھا لیکن اب وہ بگڑ گیا اب جو صحیح مذہب ہے وہ وہ ہے جو قرآن کریم پیش کرتا ہے اس میں بھی مسلمانوں نے بہت ساری باتیں ایسی داخل کر لی ہیں جو غلط ہیں اسی لئے حضرت مسلمہ علیہ السلام آئے تھے اس کو بتانے کے لئے کہ اصل کیا ہے تعلیم قرآن کریم کی ٹھیک ہے نا یہ تو کسی کو یہ کہنا غلط ہے کہ تمہارا مذہب غلط ہے کہ کہنا ہے کہ تمہارا مذہب صحیح ہے لیکن تم نے اس کو بگاڑ لیا اس لئے اب جو اللہ تعالیٰ نے یہ مذہب بتایا ہے قرآن کریم میں دلیلیں دی ہوئی ہیں اس کی طرف آؤ اور وہ طبی ہوگا جب آپ خود بھی پہلی بات ہوئی پانچ ہوت کے نمازی ہوگے پھر اللہ سے تعلق پیدا ہوگا